وہاں پہ ٹرانسفر وہاں سے پھر شکایت پہ جو بٹالین فائیو ہے اس میں ٹرانسفر وہاں سے شکایت پہ وہ سپیشل برانچ میں وہ یہی کہ ایک تو یہ تھا کہ وہ سیکورٹی رسک ہے وہ زیمادہ ڈیوٹی زیماداری سے نہیں دیتا اور سیکورٹی رسک ہے اور اس کا جو بہیوئر ہے وہ بڑا انپریڈکٹیبل ہے انسرٹنس ہے سٹیبل یعنی پرسنیلیٹی نہیں ہے اور اس کے بعد جو اس کی چوتھی پوسٹنگ ہوئی وہ سپیشل برانچ میں وہاں سے بھی اس کو ٹرانسفر کیا گیا انہی شکوک و شبات کی بنیاد پہ کہ یہ ایک سیکورٹی رسک ہے اور اس کے ساتھ جو وہاں کے اڈیشنل آئی جی ہیں انہوں نے ریمارس دی اس کی فائل کے اوپر کہ یہ بندہ باقی سارا ریکارڈ بھی اس کے فائل کا ہے جو میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ بندہ چار جگہ پہ گیا ہے چاروں جگہ سے شکایت پہ وہ ٹرانسفر ہو رہا ہے اس کی کسی ایک جگہ سے بھی نارمل ٹرانسفر نہیں اور پھر آخری جو ٹرانسفر ہے وہاں پہ بھی جو اڈیشنل آئی جی لیول کے آفیسر ہیں ناصر دورانی صاحب انتہائی کامپیڈنٹ پولیس آفیسر ہیں انتہائی کامپیڈنٹ کیریئر آفیسر ہیں وہ ان کے بارے میں بڑی اچھی رائے لوگوں کی ان نے جو ریمارکس دیئے اس کے بارے میں ٹرانسفر تو اس کو کر دیا انہوں نے کہا جی اس کو کسی ایسی جگہ پہ پوسٹنگ اس کو نہ دی جائے سینسٹیف جو جگہ ہے وہاں پہ اس کی ڈیوٹی لگاتے ہوئے لیکن یہ ہے کہ اس کے بعد کیا ہوا کہ جو اب لاپروہی بڑتی ہے اس کے بعد اس کو میں کم از کم لاپروہی تو یہ ہے دیکھا نا کسی کو یہ آپ شامل نہ کریں لاپروہی تو ایکسٹیم ہے یا مجرمانہ گفلت ہے دیفنیلی مجرمانہ گفلت اس سنس میں ہے کہ جو جن لوگوں کے نیچے وہ کام کر رہا تھا ان کی یہ ڈیوٹی بنتی تھی کہ وہ اس میں مزارہ کرتے اور جب ایک بندہ ایسا ان کے پاس آیا تو اس کی ڈیوٹی لگاتے ہوئے چونکہ وی وی آئی پی سیکیورٹی ایسے نہیں ہوتی کہ اس پہ جو لوگوں کو آسائن کیا جاتا ہے کہ صبح ساڑھے ساتھ بجے تو ادھر چلا جا بھی تم چار ادھر چلے جو تم ایسے نہیں ہوتا اس کے لیے پہلے پراپر سکریننگ ہوتی ہے سکیننگ ہوتی ہے ان لوگوں کا ریکارڈ ان کی سارا جو بہیوئر ان کا اٹیچور ان کا کریکٹر ان کے ملیں جلنے والے تب جا کے ڈیوٹی لگتی ہے ایسے تو نہیں ہوتا کہ صبح اٹھ کے اب کہا جائے اس نے ڈیوٹی لگوا لی بھئی یہ کیا بات ہی اس نے ڈیوٹی لگوا لی لگائی کہ اس نے تو یہ مجرمانہ گفلت تو ہے ڈیفنیلی یہ لوگوں کی ہے جو بھی اس میں شامل ہیں ان کو تو ڈیفنیلی میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان کی گرفت ہونی چاہیے ان کی گرفت ہونی چاہیے اچھا جیساں گورنر سب نے پیپلز پارٹی کو پنجاب میں اپنے پاؤں پر کھڑا کی ہے اس میں انہوں نے بڑا اہم کردار ادا کی ہے اب موجودہ حالات کے تناظر میں اگر دیکھا جائے تو کیا نظر آتا ہے ان کے بعد کیا صورتحال ہوگی جو خواب انہوں نے اپنے کارکنوں کو دیا تھا کیا وہ پورا ہوتا وہ نظر آتا ہے دیکھیں پیپلز پارٹی کی پوزیشن یہ رہی ہے کہ سیونٹی سیون کے بعد ان کی پنجاب میں گورنمنٹ نہیں بنی ٹھیک ہے اب ان کے اندر پہلے تو سٹرگل کرتے رہے ایٹی ایٹ سے آنورڈ ایٹی فائی میں تو انہوں نے الیکشن نہیں لڑا ایٹی ایٹ سے آنورڈ وہ سٹرگل کرتے رہے الٹیمیٹلی وہ ناکام ہو گئے ٹھیک ہے اب ان کے اندر ایک سوچ یہ ڈیولپ ہوگی تھی کہ کسی صورت بھی پنجاب میں پیپلز پارٹی گورنمنٹ قائم نہیں کر سکتی آصف علی زرداری جب جیل سے چھوٹے انہوں نے لاہور کو مرکرز بنایا ہے یہاں پہ ایک زرداری خواست بنایا ہے یہ ان کے اندر ایک کہہ لیں کہ ڈیزائر جو ہے وہ ضرور موجود تھی کہ جی پنجاب میں ہم گورنمنٹ بنائیں اب گورنر سلمان تاثیر جب گورنر بنے تو اس کے بعد اس طریقے سے انہوں نے جو بھی ایک کیا اس کے نتیجے میں ایک پیپلز پارٹی کے جو کارکون ہیں یا ورکرز ہیں ان کے سپورٹرز ہیں ان کے اندر وہ مایوسی کی کیفیت سے نکل ہیں ٹھیک ہے اور اب یہ باتیں ہوتی تھی وہ کہتے تھے جی اگلی گورنمنٹ پنجاب میں ہماری پھر ان کو امید ایک طرح کی یہ تھی اگلی جو گورنمنٹ پنجاب میں وہ ہماری ہوگی اگلا چیف منسٹر ہمارا ہوگا تو یہ جو ایک چینج اور بہت بہت بڑی یہ چینج ہے نا ان کے سائیکلوجیکل بہیوئر میں ان کے جو آپ کہہ لیں جو یہاں کا جو کارکون ہے اس کے اندر تو جب اس کو امید ہوتی ہے تو وہ ظاہر ہے پھر زیادہ سٹرگل بھی کرتے ہیں اس لیے میں آپ آج بائی الیکشنز کے رزر دیکھ رہا تھا دیکھیں گورنر سلمان تاثیر کے ہوتے ہوئے جو بائی الیکشنز ہوئے یہاں پہ چار قومی سمبلی کے حلقے پیپلز پارٹی نے جیتے یہ بڑا مشکل ہوتا ہے چونکہ پرنشل جو میشنری الیکشن کروا رہی ہوتی ہے وہ پرنشل گورنمنٹ کے اندر ہوتی ہے لیکن یہ کہ چار الیکشنز جیتے اور ان چار الیکشنز میں ایک حلقہ تو وہ تھا جو ان کے بندے نہیں چھوڑا تھا باقی تین حلقے وہ تھے جو مسلم لیگ کاف یا مسلم لیگ نون نے چھوڑے تھے ان کی وجہ سے وہ حلقے یہ ڈیگری گوشنوالا کا حلقہ ویہاری کا حلقہ بہاولپور کا حلقہ یہ تینوں جو وہ قومی سمبلی کے حلقے تھے خوشنوالا کا نون لیگ کا حلقہ تھا اور باقی دونوں جو ہیں وہ تھے کافلی کے حلقے تھے اور مظفرگار کا حلقہ ان کا اپنا حلقہ تھا وہ ان کے پیپس پارٹی کے بندے نہیں چھوڑا چاروں ڈگری فیک ڈگریز کی وجہ سے ہوئے ڈسکوالیفائی ہوئے بلکل ڈی سیٹ ہوئے اب ایشو یہ ہے کہ دیکھیں یہ یہ کیا چیز شو کرتی ہے یہ چیز یہ شو کرتی ہے میں الیکشن کے ریزرٹس دیکھ رہا تھا بائی الیکشن کے کہ جو انہوں نے جنرل الیکشن دوزار آٹھ میں ووٹس لیے بہت سے ایسے الکے بھی تھے اس میں انہوں نے بائی الیکشنز میں زیادہ ووٹ لیے اس سے ہارے یا جیتے کسی الکے میں اگر ہارے بھی ہیں جیسے انڈیوی ایف پی کا ایک حلقہ تھا جو نون لیگ کا حلقہ تھا وہ جب خالی ہوا تو مولانا فضل الرمان نے جیتا لیکن وہاں پہ پیپس پارٹی نے پچھلے الیکشن سے زیادہ ووٹ لیے زیادہ ووٹ لے کے ہاری نون لیگ بھی ہار گی اچھا بہت زیادہ اس کے کوئی بیس ہزار کا فرق پڑا مولانا فضل الرمان جیت گئے انہیں سیٹ لے لی لیکن یہ وہ تو ایمڈیو ایف کی ایف ایمڈیو ایف کی ایف پیپی بات ہے پختون خواہ کی اس کو ہم پھر وہ غلطی سے ہو جاتا ہے مادرت میں اپنے پختون بائیوں سے کروں گا کہ پختون خواہ کی جو ہے لیکن یہ ہے کہ پنجاب میں جو اوورال ان کی پاپلیریٹی گراف ہے اگر ووٹ بینک کو سامنے رکھا جائے تو وہ انہوں نے کم نہیں ہونے دیا اور وہ بلکہ بڑے ہی ہے کس زیادہ تو یہ ایک جو سیچویشن تھی یہاں کی اس وقت کی تھی اب اگر گورنر سلمان تصیر نہیں ہیں تو اس کے بعد پیپلز پارٹی کے لیے بہت مشکل ہوگا ہے ایسا بندہ ڈوننا ہے ایسا تلاش کرنا کچھ لوگ کہتا ہے بابا روان صاحب میں وہ وہ کرنٹ ہے جو ان میں جو ان میں بھی تھی تو کچھ لوگ اور لوگوں کے نام دیت کہتے ہیں بادر صاحب جو ہیں وہ بڑے پرو ورکر اور نیچے سے اوپر آئے ہیں تو وہ یہ کام کر سکتے ہیں تو کچھ اور لوگوں کے نام بھی دیے جاتے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب ایسا بندہ جو ورکرز کو یہ خواب دے سکے یہ امید دے سکے کہ اگر تم کوش جد و جد کرو گے تو اگلی گورنمنٹ پنجاب میں بھی گورنمنٹ فارم کرنے کا خواب تم پورا کر سکتے ہو تو کیا ایسی سیچیویشن ڈیولپ ہوتی بھی نظر آ رہی ہے آپ کو دیکھیں خواب تو دیکھنا کو بری بات نہیں ہے خواب ٹوٹے بھی ہیں خواب میٹریلائز بھی ہوتے ہیں اب یہ تو اگلی الیکشنز پر ڈیپینڈ کرتا ہے نا اس وقت کیا صورتحال ہوتی ہے پارٹیز کی آپس میں وہ کس طریقے سے وہ کہہ لیں کہ ٹرائپارٹائیٹ الیکشن ہوتے ہیں تھری پارٹی الیکشن ہوتے ہیں یا ٹو پارٹی الیکشن ہوتے ہیں اس پر بڑا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنے کتنے کینڈیٹس ہیں پھر یہ ایک الائنمنٹ جو ہے مختلف پولیٹیکل پارٹیز کی وہ کیسے ہوتی ہے الیکٹرال ایڈجسمنٹ کیسے ہوتی ہے پھر جب الیکشن ہوں اس سے امیجیٹ پہلے کا جو پیریڈ ہے اس میں کون سے ایشیوز ہیں جنہوں نے یہ اکدم وہ ایمپورٹنٹ ہو گیا لوگوں کے اندر انہوں نے جو ووٹنگ بہیویر کو انہوں نے چینج کرنا شروع کر دیا ہے یا انفلینس کرنا شروع کر دیا ہے ٹھیک ہے تو یہ بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو اس وقت کی جو کرنٹ سیچویشن ہوتی ہے اس میں رکھ کے آپ ان کو انیلائز کر سکتے ہیں لیکن اٹلیسٹ جس کو یہ امید ہو کہ اگر وہ سٹرگل کرے گا تو ایسا ہوگا وہ کوشش ضرور کرے گا اور زیادہ چان مار کے کوشش کرے گا اب اس خواب کو زدہ رکھنا اس امید کو زندہ رکھنا یہ تو ظاہر ہے پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ اس کو بھی حساس ہوگا پتا ہوگا دوسر طرف مسلم لیگ نون والوں کو بھی پتا ہوگا کہ ایک ایسا بندہ جس نے ہمیں بڑا چیلنج پٹ کیا ہوا تھا ایک طرح سے اور ٹاف ٹائم دے رہا تھا وہ اگر چلا گیا ہے تو اس کے بعد ہمارے لیے زیادہ ایک ایسی کمفرٹیبل سیچویشن ہو سکتی ہے اس کو ہم کیش آن کر سکتے ہیں تو اس کو ہم ایکسپرائیڈ کر سکتے ہیں اپنی فیور میں سارے اپنی اپنی کوشش کر رہے ہوں گے لیکن یہ ہے کہ پریڈکشن اس وقت یہ ہو سکتے جب الیکشنز ہوں امید کو زندہ رکھنا یہ ہے ان کی ذمہ داری ہے ان کی لیڈرشپ بہت شکریہ بھی صاحب ناظرین ہمارے آج کے پروگرام کا وقت یہاں پر ختم ہو رہے ہیں صدق ملک اور امجد وڑائج کو اجازت دیجئے ہی اپنی بہت خیال رکھی کا اللہ کی پانتا ہے اللہ علیہ وسلم